اللہ اکبر بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچ سکے ماشاء اللہ لا حول ولا قوت اللہ باللہ العلی العظیم حسبن اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر اوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ ذی لا جبلہو مدہته القائلون ولا يحصی ناماہو الادون ولا یودی حقہو المجتهدون اللہ ذی لا یدرکہو بؤد الحمام ولا ینا لهو غوص الفتن اللہ ذی لیسا لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائقہ بقدرته و نشر الریاحہ برحمتہ و متدہ بالسخور میدانا ارضه جلت اظمتو اللہم صل على صاحب الدعوة النببیہ والصولت الحیدنیہ والاسمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ والمعاثر الباقریہ والآثار الجحفریہ والعلوم الكاظمیہ والحجج الرضبیہ والجود التقبیہ النقابت النقبیہ والحیبت الاسکریہ والغیبت الالہیہ اما بعد فقد قال اللہ تبارکہ وتعالی فی القرآن الكریم و قوله الحق وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم ما آتاکم الرسول فخضوه و ما نحاکم انہو فانتهو واتقو اللہ ان اللہ شدید سامنے پیش کر رہے ہیں زبا زبا پہ تیرا آج تذکرہ ہے حسین زبا زبا پہ تیرا آج تذکرہ ہے حسین قسم خدا کی یہ سب کچھ تری عطا ہے حسین تمہیں شکست ہو کربو بلا میں ناممکن تمہیں شکست ہو کربو بلا میں ناممکن تمہارے ساتھ تو اسغر کا حوصلہ ہے حسین تمہارے ساتھ تو اسغر کا حوصلہ ہے حسین اور ملے جو ازن تو لاشوں سے پاٹ دے مقتل ملے جو ازن تو لاشوں سے پاٹ دے مقتل تمہاری فوج میں ایک ایسا سورما ہے حسین تمہاری فوج میں ایک ایسا سورما ہے حسین اور یہ شیر خاص طور سے دیکھیں گے بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے مر کر بھی زندہ رہنا تیرا بہت ضروری ہے مر کے بھی زندہ رہنا تیرا تیرا وجود تو اسلام کی بقا ہے حسین تیرا وجود تو اسلام کی بقا ہے حسین اور کبھی بھی قوم کے رہبر کو یہ شرف نہ ملا کسی بھی قوم کے کسی بھی قوم کے رہبر کو یہ شرف نہ ملا تمہارے در پہ زمانے کا سر جھکا ہے حسین تمہارے در پہ زمانے کا سر جھکا ہے حسین یہاں ایس پی ڈی ایس پی پرائیم منشٹر وزید سارے جو ہے در حسین پہ آکے ایک دفعہ سلامی ضرور دینے آتے ہیں ایک اور صلوات پڑھیں محمد وہاں آل محمد اچھا وہ واقعا آتے ہیں ہمارے سپورٹ کے لئے آتے ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے اور ہماری سیکورٹی کے لئے آتے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنی انسانیت کا اپنی انسانیت کا درس دینے آتے ہیں کہ دیکھو ہم بھی ایک امام حسین نے جو انسانیت کو بچانے کے لئے بمیغہ پیغام دیا کربلا میں اور اپنی جان دی بہتر اصحاب اپنے قربان کیے اپنے گھر بار کو قربان کیا تو ہم بھی ان کی شہادت میں اسی طریقے سے حصہ لیتے ہیں جیسے امام حسین کے چاہنے والی اور دوسری قومیں ان کا غم مناتے ہیں ایک اور صلوات پڑھیں محمد با والے محمد با کسی بھی قوم کے رہبر کو یہ شرف نہ ملا تمہارے در پہ زمانے کا سر جھکا ہے حسین اور وہ جس کو سارا زمانہ سلام کرتا ہے وہ جس کو سارا زمانہ سلام کرتا ہے فقط حسین نہیں فخرِ انبیاء ہیں حسین فقط حسین نہیں فخرِ انبیاء ہیں حسین اور خیال رکھئے گا مولا کی طرف سے ہم آپ سب کی طرف سے اتجا کر رہے ہیں خیال رکھئے گا اہلِ اعزا کا روزِ جزا مولا یہ سب کی ترجمانی کر رہے ہیں کہ خیال رکھئے گا اہلِ اعزا کا روزِ جزا تمہارے ہاتھ میں کل مرضیِ خدا ہے حسین تمہارے ہاتھ میں کل مرض یہ خدا ہے حسین اور تمہارے نام پہ ہر سال باٹ دیتے ہیں تمہارے نام پہ ہر سال باٹ دیتے ہیں تمہاری ذات سے جو کچھ ہمیں ملا ہے حسین تمہاری ذات سے جو کچھ ہمیں ملا ہے حسین اور آخری شیر ہر ایک حال میں غم آپ کا مناتے ہیں دیکھ کوئیٹ کا زمانہ چلنا ہے بہار ہو برسات ہو سردی ہو گرمی ہو کوئی بھی ہو کسی طریقے کا تو شاید نے کہا ہر ایک حال میں غم آپ کا مناتے ہیں منائیں گے ہر ایک حال میں غم آپ کا منائیں گے ہمارا آپ کا صدیوں سے رابطہ ہے حسین ہمارا آپ سے صدیوں سے رابطہ ہے حسین ہمارا آپ کا صدیوں سے رابطہ ہے حسین قسم خدا کی یہ سب کچھ تیری عطا ہے حسین ایک صلوات پڑھے محمد بار علی محمد بار بہرحال میں آپ تمامی حضرات کا اپنے خوضے کی طرف سے اور تمام طلاب اساتیز اور کارک کنوں کی طرف سے آپ حضرات کا شکریہ ادا کرنا ہوں کہ آپ حضرات نے اس عشر مجالس میں مسلسل شرکت کی اور صرف شرکت ہی نہیں کی بلکہ ہم جیسے لوگوں کو سن کر خوصلہ افضائے کی اور اسی طریقے سے آپ لوگوں نے دل کی گہرائیوں سے ہم لوگ کی ترقی کے لیے دعائیں دیئے ایک اور سلوات پڑھیں محمد و آل محمد و آل عزیزان اگرامی قدر اور واجب الاحترام سامین اکرام جس آئے وافی ہدایہ کی تلاوت کا شرف میں مسلسل پانچ روز سے آپ حضرات کے سامنے حاصل کر رہا ہوں وہ سورہ مبارک حشر کی ساتھویں آیت ہے جس میں خلاق متعال ایسا لگتا ہے کہ تمام دین شریعت قرآن کے دستورات کو ایک لفظ میں ایک آیت میں یوں بیان کرنا چاہ رہا ہے یاد رکھو کہ میرا رسول جو بھی تمہیں دے اسے تم لے لو شرافت سے لے لو اور جس چیز سے تمہیں جس حالت میں جہاں بھی جیسے روکے وہاں پہ تم باز آ جاؤ اور یاد رکھو کہ تقوی الہی اختیار کرو اللہ کے احکام کی بجا آوری کی پرواہ کیا کرو اور اسی کے ذہن میں میں نے آپ کے سامنے خطیبِ ممرِ سلونی خالقِ نحی البلاغہ مولودِ کعبہ حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام کہ ایک وہ حدیث پیش کی تھی کہ آپ نے اس تفسیر کی اس آیت کی تفسیر میں اس کے ذہن میں ارشاد فرمایا کہ وَتَّقُ اللَّهِ فِي ظُلْمِ آلِ مُحَمَّد یعنی تم آلِ مُحَمَّد کے اوپر ظُلْم کرنے میں اللہ سے ڈرو اللہ کے حکم کی پرواہ کرو اور اس کے بعد ارشاد فرمایا اِنَّ اللَّهِ شَدِدِ الْعِقَابِ کے ذہل میں لِمَنْ ظَلَمَهُمْ یعنی اللہ ان لوگوں کو شدید عذاب دینے والا ہے جن لوگوں نے آلِ مُحَمَّد کے اوپر ظُلْم کیا ہے میں نے کل کی مجلس میں اور گزشتہ مجلسوں میں یہی عرض کیا آپ حضرات کے سامنے کہ ایک ظلم ہوتا ہے جو فیس ٹو فیس ہوتا ہے جسمانی ظلم ہوتا ہے جسمانی عذیت ہوتی ہے یہ تھوڑی دیر کے لیے انسان تحمل کر لیتا ہے برداشت کر لیتا ہے کچھ دیر رہتی ہے اور اس کے بعد وہ ظلم و ستم کی عذیتیں درد و آلام سب ختم ہو جاتے ہیں لیکن آلِ مُحَمَّد کہ اوپر جو ظلم ہوا ہے ان کے حق کو غصف کر کے ان کی خلافت کو غصف کر کے وہ رہتی دنیا تک کبھی بھی بھولایا نہیں جا سکتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہم اپنی مجلسوں میں اسی بات کا اعلان کرتے ہیں کہ صاحب ہمارے آلِ مُحَمَّد کا حق شینا گیا ہے ان کے اوپر ظلم ہوا ہے ورنہ میرے مولا ایسے ہی تھوڑی نیز البلاغہ میں یوں کہنے لگے کہ صبرتو فی العینِ قضا وفی الحلقِ شجا یعنی خدا کے قسم میں نے اس حالت میں صبر کیا کہ میرے آنکھوں میں خس و خاشاک بھرے ہوئے تھے یہ عام خس و خاشاک نہیں یہ جو الڈے سیدھے آ گئے تھے یعنی وہ ان کی آنکھوں کا کھٹا بنے ہوئے تھے اور اس کے بعد میرے مولا کہتے ہیں وفی الحلقِ شجا اور یہ ایسے ویسے آکے میرے گلے کا ہڈی بنے ہوئے تھے گلے کی ہڈی بنے ہوئے تھے نہ مجھے نگلتے بن رہا تھا نہ اگلتے بن رہا تھا لیکن عزیزوں اور دوستو کل کی مجلس میں میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ جو بھی برحال اتنا سب کچھ میرے مولا نے استعمل کیا صبر کیا اور صبر کا پھلات جانتے ہیں کہ میٹھا ہوتا ہے کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ جب پیغمبر نے مبعوظ ببرسالت ہونے کے بعد سب سے پہلے دعوتِ ذوالعشیرہ کا انعقاد کیا تو اس وقت آپ نے آ کر تمام جب سورہ شہرہ کے آیت نمبر دوستو چودہ دوستو پندرہ نازل ہوئی وَأَنْدِرْ أَشِرَتْكَ الْأَقْرَبِينَ وَخْفِزْزَنَا قَلِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اے میرے حبیب اپنے قرابتداروں کو ڈرائیے اور اس کے لئے اپنے شانوں کو جھکا دیجئے کہ جو مؤمنین میں آپ کی سب سے بہترین طریقے سے ہر قدم پہ اتباع کرنے والا ہے اور اس کے بعد میرے پیغمبر نے ایک جملہ کہا تمام لوگوں کو جمع کرنے کے بعد مجھے پوری دعوت کو نہیں ریپیٹ کرنا ہے دعوت کے بعد یہی کہا تھا یاد رکھو میں تمام دنیا اور آخرت کی بھلائی تمہارے لے آیا ہوں تمام دنیا اور آخرت کی بھلائی سپلائی کرنے آیا ہوں اپنی زبان میں یوں کہا جائے تو میرے حبیب پیغمبر نے کہا اللہ کے حبیب نے اور اس کے بعد مین مرحلہ آ کر پیغمبر نے کہا ایہم یعذرنی علی عادل عمر فیکونو اخی و وسیعی و وزیری و خلیفتی من بادی فسمہو لہو و عطیو اور اس کے بعد میرے پیغمبر نے کہا کہ یاد رکھو جو بھی اس کارے رسالت میں میرا سپورٹر بنے گا میری حمایت کرے گا وہ میرے بعد میرا بھائی بھی ہوگا میرا وسیع بھی ہوگا میرا جانشین بھی ہوگا میرا خلیفہ بھی ہوگا میرے بعد اور اس کے بعد میرے پیغمبر نے مولا علی کے شانے پہ ہاتھ رکھا کہا حازہ اخی و وسیعی و وزیری و خلیفتی من بادی فسمہو فسمہو لہو و عطیو یاد رکھو اب تمہارے لیے ان کی بات کا سننا اور ان کی اطاعت کرنا فرض ہو گیا ہے بہت توجہ چاہ رہا ہوں بس بات کو اپنی کل سے میں نے مربوط کر دیا ہے کل تک بات یہاں تک پہنچی تھی کہ رسول اللہ نے یہ ساری باتیں کہیں تو اس وقت پیغمبر کے جانشین پر اخت نے کہا تھا یعنی میں گواہی دیتا ہوں کوئی خدا نہیں ہے سوائے اللہ کے اور آپ اللہ کے رسول ہیں اور اسی طریقے سے میں پیغمبر آپ سے آج وعدہ کرتا ہوں اس دس سال کی ایج میں اچھا دیکھئے ایج بھی جو ہے دونوں کی ایج بھی سیم سیم جی یہ بھی ایک بچوں کے لئے عرض کرنا ہوں کہ دس سال کی ایج میں تیرسٹھ سال کس کی عمر تھی رسول اللہ کی ٹوٹل عمر تیرسٹھ سال اور مولا علی کی بھی عمر تیرسٹھ سال کی تھی اب سوچیں آپ پیغمبر کے لئے بقیدہ سریحی طور پہ یہ بات کا اعلان دس سال کے عمر میں وعدہ کر لیا رسول اللہ سے مولا علی نے کہ انا ناصرکا یا رسول اللہ میں آپ کے ہر قدم پہ ہر مقام پہ نصرت کروں گا تو عزیزو اور دوستو اس کے بعد جب یہ وعدہ کر لیا تو اس وقت کل کی مجلے سے میں نے آپ کے سامنے ارز کیا تھا کہ مولا علی کے ایک عظیم شاگرد ہے جناب ابن عباس جناب ابن عباس وہ کہتے ہیں کہ چار فضیلتیں میرے مولا کو ایسی ملی ہیں کہ دنیا و مافیہ میں کسی فرد بشر کو بھی نصیب نہیں ہوئی ہیں اچھا ابن عباس کے بارے میں بات ریپیٹ کرلوں کل والی بات جو ہے کہ ابن عباس کی شخصیت کون تھی ہے جناب ابن عباس سے کسی شخص نے پوچھا آپ کو مولا علی کی شاگردی کا شرف حاصل ہوا ہے تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے علم کی کیپیسٹی کتنی ہے آپ کے علم کی کیپیسٹی اور آپ کے علم کی مقدار کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ میرا علم مولا علی کے مقابل میں علی کے سامنے ایسے ہے جیسے ایک سوئی کی نوک کو کسی سمندر کے پانی میں لے جا کر ڈالا جائے اور اس سوئی کے نوک پہ جو پانی رہ جائے میرے علم کی مقدار بھی اتنی ہے اور اس کے بعد کسی نے پوچھا اچھا چلیے یہ تو آپ تو مولا کے شاگرد تھے آپ کو سوئی کے نوک کے براور علم ہو گیا اور اتنا آپ کو اپنے علم کے بارے میں معلوم ہو گیا یہ تمام صحابہ جو اپنے کو کہلاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ کا خدمت کا شرف ملا ہے ہم ان کے پاس بیٹھتے تھے ان کی بس بیٹھے تھے تو ان کے علم کی کیا کیا ایبیسی کہتے ہیں کہ اگر سات سمندر کا پانی اکٹھا کیا جائے اور ان تمام صحابہ کے علم کو دیکھا جائے تو سات سمندر کے مقابل میں جو ایک قطرہ بنتا ہے ان کا علم بس ایک قطرے کے برابر ہے میں کہوں گا جاؤ شکریہ ادا کرو کہ درہ علی سے وابستہ ہو سلوات پڑھے محمد بہا محمد بہا تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ایک قطرہ علم سارے صحابہ کا سارے صحابہ کا اب دیکھیں یہاں پہ عظمت پہچانی ہے کس کی آپ نے یہ مولا علی کے شاگرد ہے مولا علی کے اور بھی شاگرد گزرے ہیں جس کا کم تذکرہ ہوتا ہے ظاہران کسی مجلی سے میں نے ذکر کیا کہ یہ ابن عباس جن کو امت مسلمہ حبر الام عالم امت مسلمہ کے عنوان سے جانتی ہے لیکن اب ان کے سامنے بھی کہتے ہیں وَفَوْقَ قُلَّ دِ علم یعنی ہر صاحبِ علم کے ایک نہ ایک اس کے اوپر کا علم والا ہوتا ہے مثلا ہم ظاہر اپنے استاد کے مقابل میں ایک طالب علم ہی ہے اچھا ہمارے مقابل میں اگر کوئی شاگرد ہوگا تو ظاہر سی بات وہ کہے گا بھائی ہمارے استاد کا مرتبہ ہم سے زیادہ ہے تو قرآن کہہ رہا ہر صاحب علم کے اوپر ایک نیک صاحب علم اور اوپر بیٹھا رہتا ہے یعنی اس سے زیادہ علم والا اس دنیا میں رہتا ہے تو اسی طریقے سے مولا علی کے یہ شاگرد جناب ابن عباس تو تھے ہی لیکن ایک شاگرد اور تھے جناب میزم تمام وہ کہتے ہیں کہ اے لیکن یاد رکھ تو میں میزم تمام تم سے کہہ رہا ہوں اے ابن عباس اگر کبھی کہیں کوئی مسئلہ اٹک جائے اگر کسی مسئلے میں پھنج مجھ سے حل کرانے کے لیے جانا ایک اور صلوات پڑھیں محمد وہاں علی محمد پر آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ایسے مولا کہ چاہنے والے جن کا تذکرہ سفٹیو کے جناب میزم تمار وہ تھے جو مولا کے فضائل دار اور رسن پہ بھی پڑھ کر سناتے تھے اس وجہ سے ان کا ذکر نہیں کیا جاتا تاریخ چھپاتی ہے لیکن وہی والی بات ہے تاریخ کتنا چھپائے گی کب تک چھپائے گی لیکن الحمدللہ میں ہمیشہ شکر ادا کرتا ہوں آج کے اس سوشل میڈیا کے دور پر اور ان لوگوں نے ہمارے ساتھ خاص طور سے مکتب تشیع جو اقلیت میں کہلاتا ہے آج جتنا اس کو دبانے کی کوشش کی سوشل میڈیا نے اتنا اسے اٹھا کے سامنے لائے رکھ تو عزیز آرے محترم میں ارز کر رہا تھا جناب ابن عباس کہتے چار فضیلتیں میرے مولا کو ایسی ملی ہیں کہ دنیا اما فیاء میں کسی فرد بشر کو ملی ہی نہیں سب سے پہلی فضیلت جو میرے مولا کو ملی ہے دیکھئے اپنے بچوں کے لئے ارز کر جس جنگ میں علمداری کا شرف میرے مولا کو ملا ہے وہ جنگ میں مسلمان کامیاب ہوئے اور جب تک میرے مولا کو علمدار لشکر نہیں بنا دیا گیا تب تک وہ پسپا ہوتے رہے مجھے پوری خیبر نہیں پڑھنا ہے لیکن ہا اتنا آپ کو ضرور بتانا ہے کہ 39 days واپس آتے رہے جب ان سے پوچھا گیا کہ صاحب آپ کیوں بھاگ کے چلے کہ میں تھوڑی بھاگ آتا میرا گھوڑا مجھے لے کے بھاگ آیا تھا جب میرے بزرگ میدان میں جم کر نہیں رہے تو میں تو ان کے سامنے کا بچہ ہوں پہلے بڑے لڑے پھر یہ بھی کم ہی پڑا جاتا ہے لہذا چاہتا ہوں بچوں کے لئے ارز کر دوں بڑے بہانے بنائے لوگوں نے کہا رسول اللہ نے کہا بھائی اب ایک دن آور بچا ہے بس آخری 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 دن ہے اب اس کے بعد پھر مرحلہ نہیں آنے والا ہے ورنہ یہ بہت بڑا کلک لگ جائے گا دین اسلام پر تاریخ اسلام پر تو اس وقت میرے مولا کو رسول اللہ نے طلب کیا تو لوگوں نے کہا ارے وہ تو آشوب چشم مبتلا ہے تو میرے پیغمبر نے کہا ہو صحیح آشوب چشم مبتلا میں ارے شفا خانہ تو میرے پاس موجود ہے جیسے ہی آپ نے اپنا لواب دہن لیا اور آپ کی چشم مبارک پہ لگایا مولا علی کہتے ہیں زندگی بھر میری آنکھوں میں کبھی درد نہیں ہوا اور میرے نور میرے آنکھوں کا نور اسی طریقے سے باقی رہا بلکہ اس میں اضافہ ہی ہوتا چلا گیا ایک اور صلوات پڑے محمد وال محمد وال اچھا مسئلہ کیا تھا مسئلہ صرف اتنا ہی تھا نام کے مرد بہت جا رہے تھے لیکن رسول اللہ کو کہنا پڑا ابھی تک جتنے بھی جا رہے تھے وہ نام کے مرد تھے کام کے مرد نہیں تھے اسی طریقے سے جیسے میرے مولا نے کہیں پہ خطبہ دیا یا اجبا ہر رجال بلا رجال یعنی اے مردوں کی شکل رکھنے والے لیکن تمہارے اندر مردانگی نام کی کوئی چیز نہیں پائی جاتی ویسے ہی خیبر کے موقع میں میرے رسول نے کہا اب دیکھو میں ابھی تک جس کو بھی دیتا تھا جس مسئلحت کے تحت دیتا تھا ابھی تک تو میں نے علم دیا ہے لیکن کل اس کو علم دوں گا جو کرر ہوگا غیر فررار ہوگا جس نے ہمیشہ اسلامی جنگوں میں اسلام کی علم برداری کی ہوگی ڈٹ کر حملہ کرنے والا ہوگا آج میں اس کو علم دوں گا اس کے علاوہ کسی کو نہیں دوں گا اور اس کے بعد جب میرے مولا رسول میں میرے مولا کو رسول اللہ نے علم دیا اس وقت جنگ خیبر فتح ہوا تو اس وقت کسی شاعر نے کیا خوب کہا شاعر کا نام بہت عظیم ہے لیکن میں آپ کے سامنے ارز کروں انہوں نے کہا علم کسی نے کسی کو دیا تھا خیبر میں وہ دن اور آج کا دن بس یہی ہمارا ہے علم کسی نے کسی کو دیا تھا خیبر میں وہ دن اور آج کے دن اب علم ہمارا ہے تو اب دیکھئے یہاں پہ بھی جناب شاعر محترم تقیع کر گئے علم کسی نے کسی کو میں ان سے کہوں گا بھئی عالمی میڈیا بہت ترقی کر گیا ہے اب آپ کہیں کو شپا رہے ہیں آخر فائدہ کیا ہے اس کو شپانے میں ارے صاف صاف کہیے نا علم نبی نے علی کو دیا تھا خیبر میں وہ دن اور آج کے دن اب علم ہمارا ہے ایک اور سلوات پڑھے محمد صاف صاف کہیے نا بھائی اچھا یہ اس طرح کہنے میں شیروی کی بھی ٹانگ بھی نہیں ٹوٹتی علم نبی نے علی کو دیا تھا خیبر میں وہ دن اور آج کا دن اب علم ہمارا ہے وہ دن اور آج کے دن اب علم ہمارا ہے تو عزیزو وہ تقیہ کے دور ختم ہو گیا اب وہ تمام چیزیں جو ہے سوشل میڈیا پہ آ گئی ہیں ہم سے بھی کبھی کہا جاتا ہے مولانا سال سبھل کے پڑھئے ہم نے کہا بھائی بہت سبھل کے پڑھتے ہیں اب اس سے اور زیادہ سبھل کے کیا پڑھیں گے یہ تاریخ آپ بھی کی لکھی ہوئی ہے اور ایسی تاریخ ہیں جو آپ کے آپ کے سچے سچے آپ کے اچھے اچھے آپ کے محتور رابیوں نے آپ کی صحیح صحیح کتابوں میں لکھ ڈالا ہے تو ظاہر سی بات ہے جو آپ کی صحیح صحیح کتابوں میں موجود ہے تو ہمیں صحیح صحیح پڑھلے میں اب کیا تقلیف ایک اور صلوات پڑھے محمد وہاں آلے محمد پار صحیح صحیح جب پڑھنا ہے دیکھیں ایران میں کہتے ہیں کہ ہمارے پولیس آتی ہے تو لوگ ڈرنے لگتے پولیس کا نام سنتے ہی ہمیں بھی ڈرائے جاتا ہے ہم حوضہ چلا رہے ہیں تو ہم سے بھی کہا جاتا ہے مولانا ان کو نہیں پتہ یہ ساتھ سمندر کا چکر لگا کے بیٹھے ہوئے دنیا دیکھے ہوئے ہیں یہ تو باہر کی ملیٹری اور باہر کی پولیس اور آمیسر سے ٹکرا جانے والے ہیں تو یہاں کہ اچھا اس کی وجہ صرف یہ ہوتی ہے تو وہاں پہ کہہ رہا تھا کہ ایران کی دیواروں پہ لکھا ہوتا پولیس دوست بچہ یعنی پولیس بچوں کی دوست ہوتی ہے بچوں کے سپورٹر ہوتی ہے بچوں کی محافظ ہوتی اگاڑ ہوتی ہے یعنی اس کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہے تو عزیز اور دوست آپ دیکھیں اور ملازہ فرمائیں کہ جب ہم مجرم نہیں ہیں تو پھر ہم کہیں کسی سے ڈھڑنے لگے ہمارے یہاں کی تاریخ ہو چاہے ہمارے اہمہ کی سیرت ہو وہ دو دو چار کی طرح سب کے لئے آیا ہے ارے وہ لوگ ڈریں وہ لوگ دبیں وہ لوگ چھپائیں جن کے یہاں ہرہ بھی سامنے آیا کرتے ہیں اس لئے کہ ہم وہی پڑھتے ہیں جو قرآن میں ہوتا ہے پیغمبر کی سیرت میں ملتا ہے اہمہ ادھار کی سیرت میں ملتا ہے ایک اور سلوات پڑھے محمد وآل محمد پر تو کہا انہوں نے کہ کوئی بھی ایسی جنگ نہیں ہے جس میں مولا اور اس میں پسپائی ہوئی ہے میں نے کہا لیکن جب تک ان کو نہیں علمدار لشکر بنایا گیا تو یہ فضیلت صرف اور صرف میرے مولا کو نصیب ہوئی اور اس کے بعد دوسری چیز جناب ابن عباس ناقل ہیں جسے امت مسلمہ کا ہر فرد بشر ایکسپٹ کرتا یا قبول کرتا یہ کوئی نہیں کہہ سکتا صاحب یہ راوی تو ضعیف ہے نہیں وہ کہتے ہیں دوسری فضیلت جو میرے مولا کو ملی ہے تمام اسلامی جنگوں میں مسلمانوں نے جا کر اپنے دشمنوں کو پیٹ دکھائی ہے اور میدان سے بھاگ گئے ہیں اور لیکن واحد شخصیت صرف اور صرف مولا علی کی ہے جو ہمیشہ میدان میں ڈٹ کر لوگوں کا اور دشمنوں کا مقاولہ کیا ہے یہی وجہ عزیز بات سے بات آگئی تو آپ کے سامنے عرض کروں کسی شخص نے کہ یا علی آپ اتنے بہادر ہیں اتنے شجاہ ہیں آپ اتنے دیلیر ہیں لوگ جو بہادر ہوتے ہیں وہ بڑا تنومند اور بہت ہی لہیم شہین گھوڑا رکھتے ہیں لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا گھوڑا بہت توجہ چاہ رہو جوانو آپ کا گھوڑا دیکھ رہے ہیں بہت ڈھیلہ ڈھالا ہے بہت کو طاقت ہے بہت ہی لاغر ہے بہت ہی علی تو وہ ہے جو ہمیشہ میدان جنگ میں ڈٹ کر دشمنوں کا مقابلہ کرتا ہے ایک سلوات پڑھیں محمد وہاں آلے محمد پر اللہ 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 کو اس میں دیکھے اکہتر مسلمان اور خاص طور صاحب کے چچا حمزہ شہید ہوئے ہیں جنگ بہت میں تو اس وقت رسول اللہ نے دیکھا کہ میرے اطراف میں جو صحابہ کرام رہتے تھے سب نو دو گیارہ ہو چکے ہیں فرار کر چکے ہیں کوئی دائیں بائیں نظر نہیں آرہا ہے اگر کوئی دیکھ رہا ہے تو صرف ذات علی ابن ابی تاریخ دیکھ رہی ہے تو اس وقت رسول اللہ نے کہا یا علی جب سارے لوگ بھاگ گئے تھے تو تم کیوں نہیں بھاگ گئے تو میرے مولا نے ایک جواب دیا اکفرو بادل ایمان کیا میں ایمان لانے کے پار میدان جنگ میں آپ کو چھوڑ کر تو فرار کر سکتے ہیں لیکن میں کل ایمان ہوں پر آپ کو کبھی بھی آپ کو اتنا نہیں چھوڑ سکتا ایک سلوات پڑھے محمد بہا اہل محمد پر تو آپ نے ملائزہ فرمایا میرے مولا اصل میں یہ بتانا چاہا آگ فرو بادل ایمان کا مطلب یہ ہوا کہ میں ایمان لانے کے بعد کفر اکتیار کر جاؤں جن کے ایمان میں کوئی کمی ہو کوئی کسی طریقے کسری ہو اور کسی طریقے کے اس میں کھوٹ ہو تو ظاہر سی بات ہے وہ آپ کو چھوڑ کے بھاگے گا لیکن میں تو اس ابو تعلیم کا بیٹا ہوں جو آپ کی جان کو بچانے کے لیے مجھے پریکٹیس کراتے رہے آپ کی جگہ پر مجھے سلاتے رہے اور صرف ایسے ہی نہیں بلکہ شب حجرت بھی رسول اللہ نے جب مولا علی سے کہا اے علی تم میری جگہ پر شب حجرت سو جاؤ تو میرے مولا نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ کیا میرے سونے سے میری جان بچے گی نہیں بلکہ انہوں نے یہ کہا کیا میرے سونے سے میرا دین ایمان سلامت رہے گا یا نہیں رہے گا یعنی اگر میرا دین ایمان سلامت رہے گا آپ سلامت رہیں گے تو میں بھی سلامت رہوں گا ورنہ آپ کے بغیر نہ اس دین کا کوئی فائدہ ہے نہ اس دنیا کا کوئی فائدہ ہے ایک اور سلوات پڑھیں محمد پر تو دوسری فضیلت مولا کو کیا ملی کبھی بھی دشمن کو اپنی پوشت نہیں دکھائی کبھی بھی میدان سے رہے فرار اختیار نہیں کیا اور تیسری فضیلت جو جناب ابن عباس کہتے ہیں تیسری فضیلت یہ ہے کہ تمام دنیا داروں نے رسول اللہ کے وسال کے بعد رسول اللہ کی رہلت کے بعد جب آپ کا انتقال ہوا تو اس وقت رہلت کے وقت آپ کے سرہنے کوئی موجود نہیں تھا اور صرف یہ نہیں صرف سرہنے موجود نہیں تھا بلکہ تاریخ نے یہاں تک لکھا کہ رسول اللہ کا سر مولا علی کے زانو پہ تھا اور اس کے بعد آپ کا دم مولا علی کے زانو پہ رکھا گیا میں نے کہا یہ نوجوانوں کے لئے بات ارز کر رہا ہوں اس میں بھی بات تھی اب لوگوں نے اس وزیلت کو بھی چھپانے کی کوشش کی کہا صاحب فلا ام المومنین کے زانو پہ سر تھا جب رسول اللہ رحیرت فرما رہے تھے تو یاد رکھیں کوئی بھی کتنوں بڑی ام المومنین ہو لیکن مولا علی کے مقابل میں نہ وہ کسی میدان میں ٹک سکتی ہیں نہ رسول اللہ کے آخر وقت رسول اللہ کا زانو رسول اللہ کا سر اپنے زانو پہ رکھنے کے لئے ٹک سکتی ہیں اس لیے کہ آپ نے رشتہ زوجیت میں آنے کے بعد رسول اللہ کا ساتھ دیا لیکن میرے مولا وہ ہیں وہ جو بچپنے سے ہی ہمیشہ ان کا ساتھ دیتے رہے ایک اور سروائج پڑھیں محمد بار محمد بار تو تیسری فضیلت میرے مولا کو جو حاصل ہوئی کسی کو حاصل نہیں ہوئی وہ آپ کا غسل و کفن تھا اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ جناب ابن ابباس کہتے چوتھی فضیلت جو میرے مولا کو حاصل ہوئی وہ یہ کہ رسول اللہ کی نماز جنازہ پڑھانے کا اور دفن و کفن کا بھی شرف ملا ہے وہ کسی اور کو نہیں ملا ہے وہ میرے مولا علی کو نصیب ہوا ہے یہی وجہ ہے عزیزو ہم ہمیشہ اس بات کو بتاتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھو جو بھی جہاں پہ ابھی اس مجلس میں جو حضرات حاضر ہیں بتائیے وہ بماوے تو ہل کہیں گے نہیں کہیں صاحب میں فلا مولانا کی مجلس میں آخری مجلس میں موجود تھا لیکن جو نہیں تھے وہ کیا کہیں گے وہ ظاہر سی بات ہے ہمیشہ مو چھوڑائیں گے تو اسی طریقے سے رسول اللہ کے دفن و کفن میں رسول اللہ کے غسل میں رسول اللہ کی تکفین میں رسول اللہ کی نماز جنازہ میں جو لوگ نہیں تھے آج بتائیے اگر واقعاً وہ لوگ موجود تھے تو کسی ایک کا بھی نام دے دیجئے یہی ابن عباس کہنا چاہے رہے ہیں کہ دیکھو رسول اللہ سے جو نصرت کا وعدہ دعوت ذو اشیرہ میں مولا علی نے کیا تھا انا ناصر کا یا رسول اللہ اے رسول اللہ میں آپ کی ہر دم نصرت کروں گا یہی وجہ ہے مرتے دم تک نصرت کرتے رہے اور نصرت اور مدد کا رسول اللہ کی ایسا سلسلہ نسلوں چھوڑ گئے کہ اب رسول اللہ کی وفات کے بعد بھی مولا علی کے دنیا سے جانے کے بعد بھی آپ نے دین اسلام اور رسول اللہ کی نصرت اور مدد کرنے کا ایک ایسی داغ بیل ڈال گئے ایسی بنیاد ڈال گئے کہ اب صرف مولا علی نصرت رسول کے ایک اور صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر تو جنگ جنگ احد میں ہوا کیا قدمات محمد کی صدای ملند ہونے لگی قدمات محمد کی صدای ملند ہونے لگی اور صرف یہی نہیں بلکہ مسئلہ خالی رسول اللہ کے انتقال کا نہیں تھا وہاں پہ جو رئیس مشرقین تھا وہاں نے کسی مجلس میں بھی آرز کیا کہ ابھی میں اگر ان کا نام لوں گا تو بھی معاملہ آئے گا جو ہے کہ آپ ہمارے بزرگوں کو نہیں چھوڑتے نہیں چھوڑتے نہیں آپ بہرحال نہ ہم کسی کو چھوڑتے ہیں نہ کسی کو چھیڑتے ہیں یہ آپ ہیں جو کبھی کبھی چونکہ ہمارے حقائق کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان نوجوانوں کو ان بچوں کو اگر ہم بتائیں گے نہیں تو ظاہر سی بات ہے انہیں کیسے معلوم ہوگا تو اس وقت رئیس سے مشرقین مکہ وہ کہتا ہے جو ان کے آبا اجداد تھے ان کے بزرگ تھے تو وہ کہتا ہے کہ اللہ اس نے کہا اللہ کی ویدانیت کو بھی اس نے ملیامیٹ کرنا چاہا اس کو ڈیوونا چاہا اس نے مولا مولا کے مقابل میں مولا علی کے مقابل میں رسول اللہ کے مقابل میں اسلامی لشکر کے مقابل میں اس نے ایک نعرہ بلند کیا کہ اولو حبل اولو حبل یعنی حبل نام کا ایک بت تھا جس کے لئے کہا زندہ باد حبل زندہ باد حبل میں نے کہا جو رئیسے مشرقین مکہ تھا وہ کہہ رہا ہے کہ زندہ OMG حبل زندہ باد حبل تو اس وقت رسول اللہ نے کہا علی سن رہے ہو کیا کہہ رہے ہیں اس کا جواب دو عجیبو ہو اس کا جواب دو تو اس وقت رسول اللہ کے اس وسیع برحق نے کہا اللہ ہو جلہ وعالی اللہ ہو جل اللہ 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 بزرگ بہتر ہے میرا اللہ بزرگ بہتر ہے اچھا جب یہ جواب دے دیا توحید کے سلسلے میں اللہ کی توحید کے بارے میں رسول اللہ کے اس وسیع نے ایک نعرہ بتا دیا کہ اللہ ہو اعلیٰ اللہ ہو جلل اللہ ہو اعلیٰ و اجل اللہ ہو اعلیٰ و اجل اب اس کے بار صاحب وہ اپنے بغلوں میں جو بود لے کے پھرتے تھے اپنے بغلوں میں جو بود لے پھرتے تھے اب وہ کہہ رہا ہے لَنَا اُزَّا وَلَا اُزَّا لَكُمْ لَنَا اُزَّا مَلَا اُزَّا لَكُمْ اچھا یہ اُزَّا نامی بوت ایسا ہے کہ واقعین بہت بڑا بوت تھا تو وہ جناب اُچھک اُچھک کے کود کود کر پھلانگ لگا لگا کے کہہ رہے تھے لَنَا اُزَّا وَلَا اُزَّا لَكُمْ ہمارے پاس اُزَّا نامی بوت ہے آپ کے پاس اُزَّا نامی بوت ہے تو اس وقت پھر رسول اللہ نے کہا یا علی سُن نحو عجیبہ ارے اس کا جواب دو تو اس وقت میرے مولا نے کہا کہ اللہ مولانا ولا مولا لکن اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارا کوئی مولا نہیں ہے اللہ مولانا ولا مولا لکن اللہ ہمارا مولا ہے تمہارا کوئی مولا نہیں ہے سور محمد کی گیارہ نمبر آیت نے بڑھ کے آواز دی وَإِنَّ الْكَافِرِينَ اللَّهُ مَوْلَا لَهُمْ یاد رکھو میں آج سے یہ سنت دے رہا ہوں اس کے بعد سے کافروں کا کوئی مولا نہیں ہوا کرتا ہے اب اگر تمہیں مولا علی کہنا ہے یا اللہ کو مولا کہنا ہے پہلے مومن ہونا پڑے گا اور مسلمان ہونا پڑے گا علی کی ملایت کو قبول کرنا پڑے گا تب تو تم مولا کہہ سکتے ہو ورنہ ہمیشہ اللہ کے مولا ہونے پہ بھی اعتراض کرو گے رسول اللہ کے مولا ہونے پہ بھی اعتراض کرو گے اور علی کے بھی مولا علی ہونے پہ اعتراض کرو گے ایک اور سلوات پڑھے محمد بار محمد بار تو جو انہوں نے کہا اچھا یہ بھوت حیثہ ہے میں نے کہا اس کے بارے میں سورہ نجم میں ارشاد ہوا کیا تم نے لات نامی جس کو لات سے مہر کے گرا دیا تھا میرے مولانے کیا تم نے اس بدھ کو نہیں دیکھا کیا تم نے عزہ نامی بدھ کو نہیں دیکھا کیا تم نے ان کے جو تیسرے نمبر کا بدھ تھا کیا تم نے وہ نہیں دیکھا اچھا عجیب بات ہے واقعا میں نے پوری قرآن کا جو متعلقہ کیا وہاں پہ کوئی بدھ وط اور اس کے علاوہ نظر نہیں آئے اگر کوئی بدھ نظر آیا تو یہی تین بڑے بدھ ہمیں پورے قرآن میں نظر آئے اور اس کے بعد اگر کسی کے علم میں ہو تو آ کے مجھے بتائے کہ نہیں بھائی چوتھا بھی کوئی بڑا بدھ تھا جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے معلوم یہ ہوا کہ صاحب ان کو صرف اور صرف اس بات کا وہ تھا کہ ہمارے پاس عزہ ہے آپ کے پاس عزہ نہیں ہے تو میرے مولا نے کہا اللہ مولانا ولا مولا لکم وہ کیا کہہ رہے تھے اللہ مولانا ولا مولا لکم میرے مولا نے جواب دیا تو عزیزوں اور دوستو اب میں عرض کرنا چاہتا ہوں قرآن نے کہا احسان کا بدلہ کیا احسان کے علاوہ کچھ اور ہو سکتا ہے تو اللہ نے کہا اے علیہ تو نے جنگ احد میں میرے مولا ہونے کا اعلان کلایا تھا آج میں غدیرِ خم میں تو سہی اپنے رسول کے ہاتھوں تمہیں بلند کر کے سوا لاکھ حاجیوں کے مجمع میں آج تمہارے مولا ہونے کا اعلان نہ کر دیا تو کوئی اور بات نہیں ہے منکنتو مولا ہو فہذا علی مولا ایک سنوات پڑھے محمد والے محمد پر اچھا منکنتو مولا جب کہا تو رسول اللہ نے کہا اللہ مولایا وہی والی بات اللہ مولانا اللہ مولا لکم اللہ مولایا وانا مولا المؤمنین وانا مولا المؤمنین فمنکنتو مولا ہو فہذا علی مولا عزیزو یہ تین طریقے کے چھملے ہیں اور یہی بات ہے ان کے بزرگوں کو بھی کہنا پڑا جب دیکھا سارا محول بنا چلا آ رہا ہے جھنگے احسے اللہ مولانا ولا مولا لکم ادھر رسول اللہ بھی گھیل لیے ہیں اللہ مولایا وانا مولا المؤمنین منکنتو مولا ہو فہذا علی مولا تو ان کے پہلے بزرگ بھی آگے بڑھے دوسرے بزرگ بھی آگے بڑھے وخن وخن لگائی اپنا ابھی تعلیم اسباتا وامسیتا کل مؤمن ومؤمنہ یعنی آپ مولایا کل مؤمن ومؤمنہ اے علی آپ کو بہت مبارک ہو بہت مبارک ہو آج آج تو آپ تمام مومنین اور مومنات کے اور میرے بھی مولا بن گئے ہیں ایک سلوات پڑھے محمد وعال محمد یہ لفظ مولا ضرور کہا کریں لوگوں نے میرے مولا کے بہت سارے علقاب و خطابات چھین لیے لیکن لفظ واحد مولا امیر المؤمنین تک کا لقب جو ہے چھین لیا گیا لیکن ایک واحد لفظ مولا ابھی صاف و شفاف بالکل نترا لوگوں کے سامنے موجود ہے تو لہٰذا آپ مولا ہونے کے اور مولا ہونے کے اوپر آپ فخر کیا کریں ایک آخری روایت چونکہ بات آگئی ہے اور اس کے بعد آپ کے ذہمت آہستہ آہستہ تمام کرنا چاہتا ہوں چونکہ شب جواں ہے اور فضیلت بھی مجھے بیان کرنی رہتی ہے کچھ نہ کچھ مجلس آزا کے حوالے سے تو وہ روایت جناب خوارزمی مناقب خوارزمی جو چھٹی صدی حجرے کے بہت بڑے عالم ہیں اور انہوں نے مقتل الحسین بھی لکھی امام حسین علیہ السلام کا اہل سنت طالب دین ہے وہ کہتے ہیں یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ نے اپنے چچا حمزہ اور جناب جعفر تیار کو خواب میں دیکھا اور خواب میں دیکھنے کے بعد ان سے ایک سوال کیا کہ یہاں سے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد آپ نے افضل عامال کن چیزوں کو پایا فدینا کلا آبا والعمہات یعنی ہمارے ماباپ آپ کے اوپر فیدہ ہو جائیں یا اے جناب جعفر اور جناب حمزہ آپ یہ بتائیے کہ افضل عامال اس دنیا میں آپ نے کس چیز کو پایا تو اس وقت خواب میں ان دونوں نے جواب دیا وجدنا افضل العامال سلاسہ ہم نے تین عامال کو اس دنیا سے جانے کے بعد افضل عامال پایا سب سے افضل اور برطر پایا سب سے پہلا پہلا عمل یہ ہے السلاة و علیک یعنی آپ کے اوپر درود و سلوات کا نظرانہ بھیجنا یعنی جب بھی ہم آپ کا نام سنتے تھے تو اس دنیا میں یا آپ کی آل کا نام سنتے تھے تو محمد و آل محمد پر درود اور سلوات کا نظرانہ جو بھیجا کرتے تھے وہ ہم نے اس افضل عامال پایا اور اس کے بعد ارشاد ہوا کہ وَسَقْ يِلْمَا اور ہم نے جو لوگوں کو دنیا میں رہ کر پانی پلایا تھا یا اپنی زبان میں یوں کہوں کہ نام حسین پہ جو ہم سبیلیں لگاتے ہیں امام حسین کے نام پہ جو ہم لوگوں کو پانی پلاتے ہیں اس کو افضل عامال پایا اور تیسری چیز جو انہوں نے بتائی وَحُبُّ عَلِي عِبْنِ عَبِي طَالِبِ علیہ السلام اور تیسرے جو ہم نے افضل عامال پایا ہے وہ مولا علی کی محبت کو پایا ہے معلوم یہ ہوا کہ تین افضل عامال ہیں جو سلوات کی شکل میں ہیں اور پیاسوں کو پانی پنانے پلانے کی شکل میں ہے تیسرے کیا ہے مولا علی کی محبت ہے ہم آج اپنی مہلیسوں میں بھی کوئی نیا کام نہیں کرتے ہم یہی کرتے ہیں عزیزوں اور دوستوں جیسے ہی ہم مہلیسوں میں آتے ہیں جیسے ہی محمد والے محمد کا نام سنتے ہیں علی اور اولاد علی کا نام سنتے ہیں تو ان کے اوپر درود و سلوات کا نظرانہ پیش کرتے ہیں اور جب ہم مہلیسوں میں آتے ہیں جنوزوں میں آتے ہیں جلزوں میں جاتے ہیں اور اسی طریقے سے جب کہیں بھی کوئی مرحلہ ہوتا ہے تو نامِ حسین پہ مامِ حسین کی سمیل لگا کے پیاسوں کو پانی پلاتے ہیں اور اسی طریقے سے جب ملیسوں میں علی اور اولادِ علی کا ذکر سنتے ہیں تو ان کی محبت چلٹوش مارتی ہے تو نعرہِ حیدر ہی کہ گئے یا علی کہہ دیتے ہیں اس طریقے سے ہماری محبت بھی مضبوط ہو جاتی ہے اور یہی افضلِ عامال کی شکل اختیار کر لیتی ہے ایک اور سلوات پڑھیں محمد وآلِ محمد پر تو فرمایا کہ وجدنا افضلِ عامالِ سلاسا السلاةُ علیک وَسَقِ الْمَا وَحُبُّ علی ابن عبی طالب علی صلات و السلام یہ تین چیزیں یاد رکھیں بہانے بہانے سے جو ہم کہتے ہیں کہ سلوات پھیجا کریں بہانے بہانے سے ان ازاداروں کو پانی پلایا کریں ان مومنین کو پانی پلایا کریں صرف مومنین ہی کو نہیں اگر نامِ حسین پہ آپ نے جانور کو بھی اگر پانی پلایا تو اللہ تعالیٰ وہی سواب عطا کرے گا جو ایک آپ انسان کو سوا ایک انسان کو پانی پلا رہے ہیں عزیزوں یہی مجاہ ہے آپ دیکھیں اور انہی تعلیمات کو بچانے کے لیے انہی تعلیمات کو بچانے کے لیے محمد و آل محمد نے جو پربانیاں پیش کی ہیں وہ رہتی دنیا تک یادگار رہیں گی اور عزیزوں آج آپ کو پتا ہے شبِ آشور آگئی اور یہ شبِ آشور کا فلسفہ کیا ہے لوگ کہتے ہیں میرے مولا نے نماز کے لیے ٹھیک ہے میرے مولا نے کہا تھا کہ نماز کے انہی احب السلاح و تلاوت القرآن میں نماز کو دوست رکھتا ہوں اور تلاوت قرآن کو دوست رکھتا ہوں اب آپ سوچئے میرے مولا کے ایسے ایسے اصحاب میں نے کسی مجلس میں ارز کیا کہ جنابِ حبیب کے سرانے جا کے میرے مولا نے کہا اے حبیب تم تو میرے وہ باوفا صحابی تھے کہ ایک رات میں ختم قرآن کر لیا کرتے تھے اب میرے مولا صرف اس لیے نہیں کہہ رہے ہیں کہ میں اس وقت رات میں اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں تلاوت قرآن کرنا چاہتا ہوں نہیں عزیزو فلسفہ ہے شبِ آشور کا میرے مولا نے اس لیے محلت مانگی تھی کیا آپ کو پتا ہے کہ ابھی اس شبِ آشور میں جنابِ حر جیسے افراد کو ملحق ہونا ہے حلیب نے حر جیسے اہور کے فرزندوں کو بھی ملحق ہونا ہے نہیں عزیزو میں نے خود یہ روایت پڑھی ہے شبِ آشور فوجِ آدھا کے تیس افراد ایسے آئے جنہیں راہے ہدایت ملی وہ سوچتے رہے سوچتے رہے آخر کیا مرحلہ ہے اب اس کے بعد کوئی اور مرحلہ نہیں درپیش ہوگا اب شبِ آشور کے بعد کوئی اور موقع ہمیں نہیں ملے گا تو تیس افراد اور بھی آکے مولا کے مولا کے ساتھ ملحق ہوئے حضیٰ دارو اور شبِ آشور کا ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ شمر آتا ہے امان نامہ لے کر اور اس کے بعد کہتا ہے اینا بنو اختنا ارے میرے بھانجے کہا ہے اور آپ کو پتا ہے بھانجوں سے اس کی مراد کیا تھی میرے مولا باہ میرے مولا باہ اس نے جیسے ہی سنا کہا لعنت کا و لعنہ امانت کا تبت یدہ ارے تیرے اوپر بھی لعنت ہو خدا کی تیرے امان نامے پہ بھی خدا کی لعنت ہو ارے میں فرزند رسول کو تنہا چھوڑ دوں ارے تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے ہیں اور تیرا امان نامہ ختم ہو جائے لو ازاداروں ازاداروں شبِ آشور آگئی میرے مولا ہے کہ خیمے کا جائزہ لے رہے ہیں کبھی اندھر خیمہ پہ آتے ہیں کبھی بھی بھی زینب کے خیمے پہ پہنچتے ہیں دیکھتے ہیں کہ آپ اونو محمد کو لیے بیٹھی سمجھا رہی ہیں کہ اے بیٹا اونو محمد ارے دیکھو کل اپنے ماموں پہ جان نصار کر رہے ہیں کبھی بھی پیچھے نہ ہٹنا کبھی جنابِ قاسم کے پا قاسم کے جنابِ ام فروا کے خیمے میں جاتے ہیں دیکھتی ہیں مادرِ قاسم ام فروا سمجھا رہی ہیں اے بیٹا قاسم ارے دیکھو تمہارے بابا کی وسیعتی کہ جب میرا بھئیہ حسین میدانِ کربلہ میں تنہا ہو جائے تو یہ تامیس کھول کا اس کے اوپر جا کے اپنی جان نصار کرنا ازادار ہو مولا حسین اس کے وہاں ایک اور خیمے میں بڑھ گئے ہیں دیکھا مادرِ اکبار ام لیلہ جنابِ علی اکبر کو سمجھا رہے ہیں اے بیٹا علی اکبار ارے تم کو میں نے بڑی محنتوں سے بڑی مشقتوں سے پالا ہے کہ تم کرولا میں اپنے بابا کی طرف سے دفاع کر سکو ازادار ہو ساری بیبیاں ساری بیبیوں کا کہ خیام کا جائزہ مولا لے رہے ہیں لیکن ایک خیمے سے اور میرے مولا گزرے ہیں کسی خیمے سے ایک بیبی کے رولے کی آواز آئے مولا تڑپ گئے ہیں جا کر دیکھا کوئی اور نہیں آپ کی بیبی جنابِ روبا بیٹھی ہوئی ہے بڑی مایوسی کے حالم ہے اور دور گریہ کر رہے ہیں ایک برطبہ میرے مولا نے کہا اے روبا ارے ابھی میں زندہ ہوں اب تمہارے رولے کا کیا زبب ہے تو جنابِ میرے باب کہتی ہے اے میرے والیوں وہاں رہے ہیں ارے میں تو اپنی قسمت کو رو رہی ہوں ارے سب کے بچے جوان ہو گئے ہیں ہر کوئی اپنی شادت کو پیش کر کے اپنی آپ کی ماں کے سامنے سرخرو ہوگا لیکن میرے دو ہی بچے ہیں ارے ایک بیٹی سکینہ جو میدان جہاز میں لڑکی ہونے کی وجہ سے نہیں جا سکتی اور ایک میرا ششمایا علی اصغر ہے جو بھی گھٹنیوں میں نہیں چل پا رہا ہے آہ زاداروں بس یہ سننا تا مولا حسین تڑپ گئے کہا اے روبا ارے تم گھمرا ہو نہیں کلا شعور کا مدہ ہوگا اور جب سب کی قربانیاں ہو چکی ہوں گی تو میں آنگا در خیمہ پا اور اس کی ایسی قربانی ہوگی کیا ایسی قربانی کسی نے نہیں دیا ہوگا ارے اس کا جہاد ایسا ہوگا کہ تمام عشقیاموں پھیر پھیر کر رہنے لگیں گے عجرکم اللہ عجرکم اللہ آزاداروں شبِ آشور آگئی شبِ آشور آگئی یہ تو خیامِ اہلِ حرم کا حال ہے خیامِ اصحاب کا تھوڑا حال بیار کرنا چاہتا ہوں آزاداروں جنابِ حبیب ہیں تمام لوگوں کو لیے بیٹھے سمجھا رہے ہیں دیکھو کل آخری دن ہے میرے بچپن کا دو حسین نے مجھے خط خط لکھ کر بلایا تھا میں تم کو سپادش کر رہا ہوں دیکھو میرے مولا کے اوپا کوئی بھی آشنا آنے پائے ایک مرتبہ عزیزو روایت کہتی ہے سعید آگے مڑھے ارے اے حبیب آپ کیسی باتیں کرتے اگر ہمیں ستر مرتبہ بھی خطل کیا جائے اور دوبارہ زندگی دی جائے تو ہم اپنے مولا پہا اپنی جان نصار کرنے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے جنابِ زہر جو عثمانی المذہب کہلاتے تھے جنابِ زہر جو دائنے ہاتھ کے کمانڈر تھے آرہو وہ ان کا بیان ہے ارے حبیب کیسی باتیں کر رہے ہیں اگر ہمیں ہزار مرتبہ بھی اللہ زندگی دے تو ہم ہزار مرتبہ اپنے مولا پہ جان نصار کریں گے حضر کو ملاللہ آزادار ہو یہ تو اصحابِ حسین ہی کہا رہا ہے اندھر جوانانِ بنی حاشم کو لیے مولا پہا مولا پہا زندگا رہے ہیں اے خاسد اے اکبار اے اونو محمد ارے کل میرے مولا کو کوتن آنا چھوڑنا اس لیے کہ کل کا جو مارکہ ہے وہ بہت عظیم ہے باہزادار ہو ایک ورطبہ مولا محضرِ شہادت پیش کر رہے ہیں محضرِ شہادت میں ایک ایک کا نام بیان کر رہے ہیں ایک ورطبہ جب میرے مولا نے کہا اس میں جنابِ جنابِ علی اکبار کا بھی نام ہے جنابِ ابباس کا بھی نام ہے جاؤن کا بھی نام ہے جاؤن کا بھی نام ہے محمد کا بھی نام ہے آہ دادارو جنابِ قاسم نے جیسے ہی سنا کہ ارے سب تو سب اس میں تمہارے نننے مجھا ہے بھائیہ علی ازغر کا بھی نام ہے بس یہ سن کے جنابِ قاسم سے برداشت رہا ہوا جنابِ قاسم نے کہا اے ششاہ ارے کیا عشقیات الرانہ ہمارے خیمے میں گزائیں گے میں کہوں گا اے قاسم ارے آپ صرف جنابِ علی اصدر کے خیمے میں آنے میں آپ نے سنہا لیکن ذرا سید سجاد کے دل سے پوچھئے کہ آپ کے نظروں کے سامنے سیدانیوں کے سروں سے رضائے چھینی جا رہی ہیں سیدانیوں کے سب پشت پہ کوڑے ڈالے جا رہے ہیں کوڑے برزائے جا رہے ہیں اور کوئی ان کو بچانے والا نہیں ہے اور منادی پریاد کر رہا ہے ارے اہلِ حرم کا تماشا دیکھنے والوں آؤ تماشا دیکھو ہاں زہی بنا دے رسول اللہ ارے یہ رسول اللہ کی نوازیاں ہیں رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں اِنَّا لِلَّا وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجْعُونَ لِذَنْ بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِحْمْرِهِ الٰہِ بِحَقْ زَحْرَا وَأَبِيْهَا وَبَالِهَا وَبَنِيْهَا وَسْسَرِ الْمُسْتَوْدِهِ فِيْهَا پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا ہماری اس مختصر سے یہ بات دے ازا کو قبول فرماؤ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا ہمیں جو بھی بیمار انہیں بیمارِ کربلا کے باسطے جلد الجل شفائی کامل و آجل اتا فرماؤ پروردگارہ ہمیں جو مقروع ازم کے قربدوں کے آدائیگی کے اسباب اتا فرماؤ پروردگارہ کرونا مبا کے تمام لہروں کو اور تمام بلاؤں اور آفتوں کو ہم لوگوں سے دور فرماؤ پروردگارہ جہاں جہاں بھی شیعانِ حیدرِ کررہ عزدارانِ حسینی آباد ہیں ان کی جان مال آل اولاد کی حفاظت فرماؤ پروردگارہ ہمیں جو بھی مشتاقے حج و زیارات ہیں ان کی دلی تمنا کو پوری فرماؤ پروردگارہ مومنین کے کاروبار میں مصد و برکت اتا فرماؤ پروردگارہ منتقی میں خونِ حسین حضرتِ ولیہ صلی اللہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرماؤ تعجیل فرماؤ تعجیل فرماؤ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَا تَسَّمِيُ الْعَلِيمَ مَاطَمِ حُسَيْد